ہم پاکستان میں جب رہتے ہیں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے ہمارے کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ ہمارا ایک ازلی دشمن ہے وہ ہندوستان اور انہوں نے ہمارے اوپر اس طرح کے حملے کیا یا جو کچھ بھی ہوا جو ہم نے پڑھا سکول میں ایون کالج میں لیکن بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں جو ہمیں پڑھایا گیا وہ ایسا نہیں تھا اس سے دنیا بالکل فرق دیکھیں ایک ہی دن دو ملک بنے تھے ایک نے اپنی غلط پولیشیوں کی وجہ سے جو ترقی کا چانسز تھے ان کو ایک کے بعد ایک مس کیا اور آج پاکستان کا دیوالیا ہو چکا ہے فائنینشلی لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے کہ یہ اگر ہو جائے اوفیشلی وہ کہہ کہتے ہیں بینک رپ تو بہت سسٹم جو ہیں خراب ہو جائیں گے تو ابھی بھی دنیا میں کوشش ہے کہ یہ کسی طریقے سے سٹیبلائز ہو جائیں مطلب ان کو اکل آ جائے جو آئی ایم ایف نے کنڈیشنز لگائی ہیں وہ ساری پوری ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں انکلوڈنگ ٹیکسیشن بیس جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اور فوج کے اوپر جو خرچہ بے بے بائن ہی اتنا ہوتا ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے اور اس طرح جو تبدیلیاں لارہے ہیں ہم تو لانی سکے اب وہی دنیا کی فائنینشل انسٹیوشنز جن کو نیو لبرل کیپٹلزم کا حصہ سمجھا جاتا ہے وہی اب پاکستان کو فورس کر رہی ہیں اور شاید اس سے پاکستان کو کوئی ریلیف بھی مل جائے میں نے انڈیا میں اپنے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے ایک پلان بھی بنایا ہے کہ کس طرح پاکستان اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے اس سون ایس ای گیٹ ڈیٹ پلان اس میں میں پروگرام بھی بنا کروں گا اور فرائیڈے ٹائمز میں اس میں میں لکھوں گا بھی کہ وٹ کین بی ڈن تو اب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں کمپیرزن نہیں ہونا چاہیے انہوں نے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی پولیسی کے تحت ہر اپنے سیکٹر کو اٹینشن دی ہے ظاہر ہے یہ یاد رکھے ون پوائنٹ فور بلین پیپل اور جو علاقہ ہے نا انڈیا کا وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں پاپولیشن جتنی ہے تو چائنہ کی پاپولیشن اتنی ہی ہے مگر بہت بڑا علاقہ ہے کینیڈا آدھے سے زیادہ خالی پڑا ہے یونائیڈیٹ سیٹس آف امریکہ میں بھی بے تہاشا کئی ملینز اور آ سکتے ہیں بڑے آرام سے ہندوستان کے اندر ون پوائنٹ فور بلین پیپل آر کونسنٹریٹڈ بٹ انہوں نے اپنی جو ایک ڈیموکرائٹک سسٹم ہے وہ چلا لیا الیکشن کروائے انڈیا نے کبھی کسی دوسرے ملک پہ جا کے آہ ملٹری اٹیک نہیں کیا نہ کہیں ٹیررزم کو پرموٹ کیا ان کی جو ڈاللائن پولیسیز تھی اس کی تو عمران خان بھی آخر میں تعریف کر رہے تھے سمجھ گئے ہیں آپ اور پھر پتہ لگا کہ وہ توشہ خانہ سے جو ہماری بدماشی ہوئی ہیں تو پاکستان کے میڈیا نے نرندر موڈی جی کا ذکر کر دیا کہ وہ سارے پیسے جو ہیں وہ عورتوں اور لڑکیوں کے ایڈوکیشن میں لگا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں جب ہو رہی ہیں تو میرے جیسے جو بہت چاہتے ہیں اوبجیکٹیولی دیکھا جائے ان کو بات بالکل سمجھ آتی ہے اور میں نے وہ جو تین میری کتابیں ہیں پارٹیشن اوپ پنجاب گیریزن سٹیٹ اور جنہ کا رول جو ہے اس میں میں نے دکھایا کہ کیسے مسلمانوں کے ٹکڑے کرنے میں مسلم لیگ کا اور جنہ اور ان لوگوں کا ایک اپنے انٹرسٹ میں کہ یہاں پہ لینڈلوڈزم قائم رہے اس کو بچانے کے لیے کیا کوئی مسلمانوں کی کوئی خدمت کرنے کے لیے نہیں کیا اور آئی تک لینڈلوڈ اور وہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ابھی تک ہماری اسیمبلیز میں اپنی پرپورشن سے بہت زیادہ ان کا انفلنس ہے ٹھیک ہے تو جب تک تو یہ سارا جواللہ نیرو فرس ایجوکیشن منسٹر سے لے کے آئی تک جتنے بھی ان کے ہوئے ہیں منسٹر انہوں نے مذہب مذہب کو کیونکہ وہ سیکلر سٹیٹ ہے انہوں نے ایجوکیشن کو سائنٹیفک رکھا ہے ایجوکیشن کو جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجیز کے مطابق رکھا ہے اسی لیے سارے ہندوستان میں جہاں بھی میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک وہ ہوتی ہے سینس آف اب بیٹ یعنی کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے آگے بڑھنے کا ایک افسردگی نہیں ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو ہاپس آ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کو انکم بھی ان کی یار میں نے دیکھا ہے جو ان کی لوگوں کی یہاں پہ انکم ہے نا جو آئی ٹی انجینئرز ہیں اور یہ سارے تو وہ ہماری بھی انکم سے بڑھ کے ہیں یورپ والی انکم سے تو جو کامیاب ان میں سے لوگ ہیں ان کا تو جواب ہی نہیں ہے تو انڈیا کی میڈل کلاس بہت بڑی ہے بھائیہ یہاں پہ تھری انڈر ملین تقریباً میڈل کلاس ہو گئی ہے آپ یورپ کی اگر میڈل کلاس دیکھیں ملا کے سارے تھری انڈر ملین ہی بنتے ہیں تو اتنی بڑی کلاس انڈیا کے اندر ہے ٹھیک ہے انڈیا میں غربت بھی گئے ہیں ابھی بھی اسی کروڑ کو شاید فری کھانا ملتا ہے اور وہ ملتا ہے تو وہ غریب ہی لوگ ہیں نا ون ففت آف دہ پاپولیشن اسٹیل بلو دہ پاورٹی لائن لیکن پچھلے سالوں میں نے پڑا تھا کہ انڈیا ہیس لفٹیڈ فور ہنڈرین سکسٹی ملین پیپل آؤٹ آف پاورٹی تو آپ یہ ترقی بھی دیکھیں بلکل مثلا میں اب وہاں پہ یہ جو ہے نا ڈیجیٹل آئیزیشن اتنی بڑ گئی ہے کہ یورپ میں نہیں ہے تو میں جہاں ٹھہرہ ہوا تھا ناسک میں رام چھڈا جی ہیں ان کے گھر میں آیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا دیکھیں اب یہ باہر یہ پیاز والا آیا ہے تو ہم چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیاز والا جو ہے وہ پیسے نہیں لے گا وہ سکین کرے گا اور ہم پے کر دیں گے آن لائن باورٹ ہو جائے گے تو وہاں پہ تو اب بینک کا جانا پیسے رکھنا ہی تقریباً انیسیسری ہو گیا سارا کچھ جو ہے کسی نے مجھے جوک کے طور پر بتایا کہ اگر آپ بومبے میں جائیں تو آپ جو فقیر ہیں وہ بھی سکینر رکھتے ہیں اینی ہاؤ بومبے اور انڈیا میں بہت ترقی ہوئی ہے ان سالوں میں تو پاکستان میں آپ کے سامنے ہی ہے ایک سینس آف ڈیویویشن ہے کیا کیا جائے اچھا سر ایک چیز اور ہے اور وہ یہ ہے کہ توڑا سا آتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا جو سنٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ انڈیا ہوتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے ہمارے پاس انکلیل پاورم بنے اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ بڑے بڑے میزائل ہم بناتے ہیں یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ ہم رکھتے ہیں بجٹ بناتے ہیں سر یہ ان سیکیورٹیز کے پیچھے کیا وجوہات ہیں آپ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا نے اٹیک نہیں کیا لیکن ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں پتہ نہیں میں پورٹ یا پھٹا تھا مجھے بھی اس کے کچھ سنٹینسز یاد ہے کہ بزدل دشمن نے ہمارے پتہ نہیں وطن کے اوپر حملہ کر کے اور اس طرح کوئی اردو کی بکت اب مجھے بھول گئے لیکن اس طرح کی کوئی لائنز وہاں پہ لیکھی ہوتی تھی تو سریعے تو جسے کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو یہ بیشہ کہ آپ کو کتابیں مانتے ہیں یا باقی دنیا نہیں مانتی صغر خان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چار کی چار جنگیں ہم نے ہندوستان کے ساتھ شروع کی ہیں ان کی تو یہ بھی آرگومنٹ تھی کہ نیوکلر ویپرز کی کوئی ضرورت نہیں تھی انڈیا نے کبھی کسی پہ عملہ نہیں کیا تاریخی طور پہ بھی نہیں کیا اور اس کا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے ساری جنگیں ہم نے شروع کی اور ساری جنگیں ہمہار بھی گئے اب یہ ساری باتیں اگر پاکستان عوام کو پتہ لگ جائیں تو وہ تو اپنے لیڈرز کو پھر کٹیری میں کھڑا کر دینا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قسم کا جھوٹ جو ہے وہ نساب کے اندر کتابوں کے اندر لوگوں تک پچھا دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں نورملی اپنے سکول میں جو پڑھتے ہیں آدمی یقین اسی پہ کرتا ہے نا تو اب یہ جھوٹ والی دکان بند ہوگی نہیں ہوگی لیکن دنیا کے پاس طریقے ہیں دیکھنے کے اور انڈیا کا کوئی انہوں نے کسی پہ حملہ نہیں کی آئی تک ہاں جی اور پاکستان نے چاروں جنگیں شروع کی ہیں ان کی انسیکیورٹی is a good excuse یار تم میری کتاب پڑھ لو نا پاکستان the garrison state اس میں میں نے کہا ہے کہ there is a threat perception and a threat آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک threat ہے لیکن threat perception کو آپ جتنا چاہیں manipulate کر دیں کہ انڈیا یہ کر رہے وہ کر رہے یوں کر رہے وہ تو کہتے ہیں یار ہم اپنے اس ملک کو بچانے کے لیے وہ چائنہ کی جو جو وار ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے military کی طرف توجہ دی ہے ہم تو جنگ کے حق میں نہیں تھے اس پہ بلکہ جو اللہ نے روپے بڑی criticism ہوئی ہے کہ he didn't prepare the armed forces for a war وہ تو بعد میں sixty two china war sixty five پاکستان war کے بعد انڈیا میں پھر انہوں نے spending شروع کی ہے لیکن پاکستان نے پنگا خود ہی لیا نا sixty five war کا کہ کشمیر کو ازاد کرا لیں گے تو نہ کشمیر ازاد ہوا نہ پاکستان کی جو industry grow کر رہی تھی وہ آگے بڑی اس کے بعد جب بھی پیسے آئے وہ american وہ pump کیے گئے ڈالر جب یہ ہم americans کا afghan war کر رہے تھے ان کے لیے اور جب ہم war on terror بھی بش کے لیے کر رہے تھے مشرف صاحب تب پیسے آئے ہیں اپنی economy کی ہماری کوئی production نہیں ہے سو پاکستان نے اگر policies ہی آپ اپنے ملک کی غلط بنائے اور ہم نے انڈیا کے threat میں یہ بنائے ہے وہ بنائے یہ بنائے تو لوگوں کو جس حالت پہ یہ لے آئے ہیں وہ آپ کے سام نہیں ہے دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ کوئی یہ اس قسم کیا ٹکر نہیں لیا ایک آرمی ہے مناسب چھوٹی سی ہے اپنی defense کے لیے اور انہوں نے سارا پیسہ جو ہے اپنی development پہ لگایا تو پاکستان کی جھوٹی کہانی اتنی عام ہے کہ اس کو بار بار بتاتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے پاکستان کا ستیناس کی ہے بلکل سی اچھ ایک چیز ہم نے 1948 میں بھی کہا کشمیر آزاد کریں 1965 میں بھی کہا کشمیر آزاد کریں پھتہ نہیں شاید 71 میں کیا سوچ کے ہم نے کیا کیا پھر 1999 میں بھی ہم نے کیا 1999 میں تو بڑی ہمیں سبکھی اٹھانی پڑی international forums پہ بھی US سے لے کے اور ہر جگہ یورپ تک اور پھر فرنٹ پہ بھی ہمیں مار ہی پڑی کیونکہ وہ سارا کچھ ہمیں تو کرنا پڑا ریورس کرنا پڑا اور اچھا خاصا مطلب جسے کہتے ہیں کہ چھیک ہے انڈیا کا بھی نقصان ہوا میں یہ نہیں کہتے کہ ان کا نقصان نہیں ہوا لیکن وہ اس کو از ایک وکٹری ڈے کے طور پر ٹوئنٹ سکسٹ آف جولائی کو سلیبریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ کارگل میں یہ جا کے جو انہوں نے وہ پوسٹ کو اوکیپائی کر لیا تھا جب آپ پہاڑی کے اوپر ہوں اور بنکرز میں ہوں تو نیچے سے جو فوج آئے گی اس کے لیے بہت ایفر چاہیے بعد میں ہم تو یہ مانتے بھی نہیں تھے کہ ہم وہاں پہ لڑ رہے ہیں ہم نے تو کہ یہ تو مجاہ دین ہے یہی 47 48 میں انہوں نے کشمیر میں کیا تھا اور تب بھی وہ کشمیر میں ہمیں مار پڑ رہی تھی اپرل 1948 کے بعد میں نے پورا اپنی گیریزن سٹیٹ کتاب میں ایک ایک فیک دے دی اور انڈیپینڈنٹ جو سکولرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ انڈیا بڑھ رہا تھا آگے ہم ریٹریٹ میں تھے 65 میں اور اب کیا ہوا کہ پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور پھر انہوں نے بو فورج گن جو سویڈن سے خریدی ہی یہ اس کی فگرز ہی ہیں اور کچھ لوگ ڈھائی زار کا بتاتے ہیں شاید نواز شریف اور وٹیور یہ دونوں فگرز مجھے یاد ہے میں نے پڑی ہوئی ہیں تو انڈیا کے بھی محل کافی لوگ مارے گئے ہوں گے لیکن انہوں نے پھر پاکستانیوں کو وہاں سے اٹھایا اور وہ سارے علاقے کیپچر کر لیے اب اس کے اندر نیوکلر ویپنز دونوں طرف تھے اگر یہ ہم کرتے استعمال تو وہ بھی کرتے پھر تو یہ جنگ کا کریکٹر ہی بدل جاتا میرے خیال سے پاکستان کے زوال کا شروع ہے جب آپ انٹرنیشنل لوہ میں آپ کے پرائیم غاوت ہے جنرل مشرف نے یہ کر تو دیا بعد میں نواز شریف منتے مان کر رہے تھے کہ جا کے کسی طریقے سے بست سے ہماری وہ کہیں کہ ہماری وہ نہیں پریزنڈ کلنٹن کو کہیں کہ یہ ہمارا سیز فائر ہو جائے اور مشرف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایڈوانٹیز میں تھے نواز شریف جا کے وہاں پہ گھب گھا گئے اور مجھے ان دونوں کی سٹوریز میں نواز شریف کی سٹوریز زیادہ درست نظر آتی ہے لیکن کارگل پہ بیٹھ کے کشمیر نہیں تھا حاصل ہو سکتا یہ سب بکواس ہے it had no such کوئی یہ نہیں کہ بارگیننگ وہاں سے شروع ہو جاتی نو پاکستان وہ پاکستان کو پھر انویڈ کر دیتے جیسے وہ پہلے کرتے رہے ہیں اور شیال کوٹ اور لاہور میں وہ کچھ کر دیتے وہ وہاں پہ کنٹین ہو گئی وہ جنگ اور وہ پاکستان ہار گیا اور اپنے تین ہزار لوگ مروا دی بین عزیر بھٹو سر اگر ہم بات کرے کہ میاں نواز شریف پھر گئے اور بل کلنٹن سے مطلب منت سما جاتی ہے جو کچھ بھی کیا لیکن سر اس کے بعد بھی کیا ہم نہیں سمجھ چوبیس سال اس بات کو ہو گئے ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں پھر بھی کہوں گا ڈائریکشن پہ چلیں گے آج کی ڈیٹ پہ ستائیس جولائی نائنٹ ایٹ ٹو ساؤڈ ان ٹوئنٹ ٹھئی تک تو کوئی ایسی پولیسی چینج نہیں نظر آ رہی اس کے بعد کل کو اگر اعلان ہو جائے گا تو پھر ہم ایک نیا پروگرم کریں گے اس کو خوشی بنانے کے لیے فیلال تو نہیں ہے اور اسی طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ چلاتے رہیں گے بس ان کا یہی خیال ہے کہ یہی طریقے سے چل سکتا ہے ملک کیونکہ ان کی لوٹ کسوٹ اگر اس میں زد میں نہیں آتی تو ان کی تو موجے موجے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور ہمارے پولیٹیشنز کی بلکل اجسر ایک لاسٹ کوسچن اور یہ ہے کہ جنرل مشرب نے اتنا بڑا بلینڈر کیا لیکن جب اس کو نائنٹین نائنٹی نائن والے ایکٹ پہ سیٹ وکار نے پانسی کی سزا دی تو اس وقت کے ہمارے جو دی جی آئیس پی آر تھے آصف غفور صاحب جو آج کل ساؤدر کمان کو کمان کر رہے ہیں بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ جج پاگل ہوا ہوا ہے کہ اس کو ہینگ کیا جائے لٹکایا جائے کیوں سر ہم کیوں مطلب کہ اس طرح کے بلنڈر جو کرتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل اور انٹرنل اور ایکسٹرنل